کی فراہمی کے لیے آپ پی ایف ایف بی آوڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں آوڈیو ورلڈ کے پاس پانچویں جماعت سے لے کر ایم اے تک کے آرس کے مزامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں یہ آوڈیو کتب فری ریجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پی ایف ایف بی آوڈیو ورلڈ کی پڑکشن ہے افرہ تفری محمد یونس برٹ کی اس کتاب کو آپ کے لیے پڑھا ریاض محمد چان نے آوڈیو کنٹرولز پہ ہیں آریف بسمی یہ کتاب دو کسٹ پر مکمل ہوئی یہ اس کتاب کی کسٹ نمبر ایک ہے اگر آپ ہم سے سعودی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ امار سے تیلپن نمبر 2274383 یا بیو باکس ایک چھے پانچ دو اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجئے گا پی ایف ایف پی آوڈیو ورلڈ کی سوٹی کتب کی کاپی بنانا قانون ان جرم ہے آدھا شیعہ وہ شخص جس کے گھر والوں کے علاوہ شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ مونی رحمت قریشی کون ہے اور یہی وہ شخص کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ منو بھائی کون ہے دیکھنے میں اس کا کچھ بھی اپنا نہیں لگتا سر کسی بوڑے کا اینک کسی بوڑیا کی چہرہ بھائی کا اور دل دوست کا رنگ ایسا کہ گوروں میں کھڑا ہو تو گورا نہیں لگتا کالوں میں کھڑا ہو تو کالا نہیں لگتا جیسے میں بڑوں میں کھڑا ہوں تو کھڑا نہیں لگتا لوگوں کا کلم زبان کی طرح چلتا ہے اس کی زبان کلم کی طرح چلتی ہے یعنی فل سٹاپ اور قومیں لگاتی ہوئی جس رفتار سے سوچتا ہے اس سے عادی سے بولتا ہے جیسے کشور ناہید جس رفتار سے بولتی ہے اس سے عادی سے سوچتی ہے کھانے کا اس قدر شوق ہے کہ دورانے گفتگو لفظ کھا جاتا ہے کالم نگاری بولے تو علم نگاری سنائی تھی یہی نہیں لیٹ آئیں گے کہے تو لگتا ہے لٹائیں گے کہا ہے پہلے دیت شنید کے نام سے کالم لکھتا تھا پھر اس سے توبہ کر لی شاید رفیق ڈوگر کا دیت شنید پڑھ لیا ہوگا تب سے اپنا گریبان تھامے ہوئے اس کے عنوان کالم پر یوں کسے ہوتے ہیں جیسے زنانہ بدن پر لباس مرنے والوں کے بارے میں کالم لکھ کر یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب کسی زندہ کے بارے میں کالم لکھ دے تو تازیتی جلسے کرنے والی انجمنیں اس شخص کو امید سے دیکھنے لگتی ہیں انتظار حسین کہتا ہے منو بھائی کا کالم پڑھ کر بے اختیار مرنے کو دل چاہتا ہے یہ ہے بھی ٹھیک کئی لوگ اس کے کالم پر مرتے بھی ہیں وقال جاوید شاہین کسی دوست کی موت پر لکھتا ہے تو لگتا ہے جیسے منو بھائی وفات پا گیا ہے اس کے کارین اسی اخبار کو خریدتے ہیں جس میں اس کا کالم ہوتا ہے یوں انہیں ہر ہفتے اخبار بدلنا پڑتا ہے دوسروں کے دکھ میں خود کو اس قدر انوالو کر لیتا ہے کہ عزت کسی لڑکی کی لٹتی ہے شرم کے مارے گھر سے یہ نہیں نکلتا ہے یہی نہیں شادی کسی دوست بھی ہوتی ہے لوگ مبارک بات اسے دے رہے ہوتے ہیں اس کی پہلی سیریز جزیرہ اور جھوک سیار اتنی پاپولر ہوئیں کہ ان کی وجہ سے کئی ٹی وی سیٹ بکے میرا دوست فے کہتا ہے اس کی حالیہ سیریز خاموش اور جھیل کی وجہ سے بھی کئی ٹی وی سیٹ بکے میں نے خود اپنا ٹی وی بیچا شخصیت ایسی کہ جو اس سے نہیں ملا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے ملا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کو ملنے والے اگر آپ اس کے گھر بغیر بتلائے چلے جائیں تو آپ کو دیکھ کر اس قدر حیران اور شروندہ ہوگا جیسے وہ آپ کے گھر بغیر بتلائے آ گیا ہو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بزرگ لڑکوں میں بیٹھا ہے سننے میں لگتا ہے لڑکا بزرگوں میں بیٹھا ہے آپ عدیبوں شاعروں کے پاس پانچ منٹ بیٹھ جائیں اگر بیٹھ سکتے ہیں تو ان کی عمر کا پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو اپنی عمر کا پتہ نہیں چلتا ہے کبھی آپ پورا ہفتہ اسے ملیں گے اور وہ ایک بات نہ کرے گا اور کبھی ایک بات کرے گا اور آپ اسے پورا ہفتہ نہیں ملیں گے دودھ پیتے بچوں کی طرح رات کو جلد نہیں سوتا بلکہ رات کو اس وقت سوتا ہے جب دوسروں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے حافظہ ایسا کہ اسے ہمیشہ یاد ہوتا ہے کیا بھولنا ہے دوستوں کی بات پر اس قدر یقین رکھتا ہے کہ اگر کوئی کہے منو بھائی تمہارے پیٹھ میں درد ہے تو وہ پیٹھ کی وجہ ڈاکٹر کو دیکھے گا تصویر یوں کچھواتا ہے جیسے مغل شہنشاہ کچھواتے تھے بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں گلاب کی جگہ سگریٹ پکڑے ہوتا ہے منیر احمد قریشی نے سب سے پہلے مشاہلے میں جو شیر پڑھے وہ اس کے اپنے نہیں تھے مشاہروں میں ہر بار پہلے والی نظم سناتا ہے اکثر سننے والے بھی پہلے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے نئی ہوتی ہے دوستوں کے معاملات میں ماہ لات آ جاتا ہے مشورہ مانگو تو فوراں مشورہ دے دیتا ہے کچھ اور مانگو تو پھر بھی مشورہ ہی دیتا ہے یاور حیات کہتا ہے منو بھائی وہ تعلہ ہے جسے سب چابییں لگ جاتی ہیں مگر صرف تعلہ ہی کھلتا ہے آج کل گرے بان میں اس کی تصویر کے ساتھ کووے کی تصویر بھی ہوتی ہے بقول یوسف کامران منو بھائی نقلی چوکیدار بھی ہے اور کووہ بھی چاہے بارہ برس بات بولے پھر بھی کون ہی کہے گا لیکن شریف کنجائی نے کہا ہے اس کے لب کی بات سب کی بات ہے وہ کچھ تبدیل نہیں کر سکتا ہے پرنسٹن کے سیگرٹ پیتا ہے اور دھوہ بھی پرنسٹن کا ہی چھوڑتا ہے مخالف کی بات مان لیتا ہے بشرت ہے کہ وہ سنف مخالف ہو جتنی اعتماد سے وہ بات دوسروں کی بیویوں کو کہہ دیتا ہے اتنی اعتماد سے تو بندہ اپنی بیوی سے بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اس کا نام ایسا ہے کہ اپنی بیوی بھی لے لے تو بیوی نہ رہے اور کوئی غیر لے لے تو غیر نہ رہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں چہرے پر آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے پوچھو تم دوسری عورتوں کو کس نظر سے دیکھتے ہو تو کہے گا اپنی نظر سے دیکھتا ہوں روحی بانوں کو دنیا کی خوبصورت عورت سمجھتا ہے اس سے یہ پتا چلے نہ چلے کہ وہ خوبصورتی کو کیا سمجھتا ہے یہ پتا ضرور چل جاتا ہے کہ وہ دنیا کو کیا سمجھتا ہے آدھا مرد کئی برس پہلے کی بات ہے ایک لڑکی غم سے نڈھال سوجیاں کو کوئی ساتھ مار روڑ پر چلا چلا کر کہہ رہی تھی عزت لوٹنے والے درندوں کو موت کی سزا دی جائے کسی نے پوچھا یہ لڑکی وہ ہے جس کی عزت لوٹی گئی ہے دوسرے نے کہا نہیں یہ تو پروین آتف ہے پروین آتف پوری پروین ہے نہ پورا آتف جب لڑکی تھی تو دو لڑکیوں کو برابر تھی اور اب آدھا مرد ہے یوں ہی ہمارے ہاں ایک عورت آدھے مرد کے برابر ہوتی ہے مردوں کے ساتھ مردوں کی طرح ملتی ہے اس پر ہمیں اتنا اعتراض نہیں مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح ملتی ہے وہ دیکھنے میں پروین آتف کی ملازمہ لگتی ہے سفر نامہ نگار افثانہ نگار مقرر سوشل ورکر خواتین ہاکی ٹیم کی روح روان ہی نہیں اس کا ایک قدم ترقی پسند خواتین کی تحریک بھی ہے یوں تو وہ بڑی کشش پایا شخصیت ہے محقق بھی ہے ہر کام کے لیے باقاعدہ تحقیق کرتی ہے اسے تو یہ جاننے کے لیے کہ اس کے کس ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں ہیں باقاعدہ تحقیق کرنا پڑتی ہے عمر کے مقابلے میں پہلے مجھ سے پچیس سال بڑی تھی اب صرف بارہ سال بڑی ہے جوانی میں اپنے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اس سے اندازہ کریں کہ ان دنوں لڑکیوں کو پڑھانے کا کس قدر کم رواج تھا بہرحال جوانی میں اتنی پرکشش تھی کہ جو بھی ان کے گھر رشتے کے لیے لڑکا دیکھنے آتا ہے اسے فوراں پسند کر لیتا ہے ساری زندگی دوسروں کے بارے میں سوچتی رہی اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا سو اپنے بارے میں جو کیا بغیر سوچے سمجھے کیا اسے مٹر گوشت اور مٹر گشت بہت پسند ہے دیکھنے میں سپورٹ وومن یعنی دیکھ کر اس کی سپورٹ کرنے کو دل چاہتا ہے عورت اتنی دنیا کو نہیں دیکھتی جتنا دنیا اسے دیکھتی ہے مگر اس نے بڑی دنیا دیکھی ظلم کو روکنے کا حوصلہ رکھتی ہے اگر کوئی تیارہ بغداد پر حملہ کرنے نکلتا ہے تو یہ اس کا راستہ روکنے کے لیے مار روڈ کی ناکہ بندی کر دیتی ہے محبت میں محبوبہ نہیں ملازمہ بن جاتی ہے کہو پیاس لگی ہے تو پورا سمندر کٹورے میں بھر لائے گی یہی نہیں پورا سمندر پلا کے بھی چھوڑے گی اس نے حمید اختر مسارت نظیر اور کئی لوگوں کی شادیاں کروائیں لیکن مشورے ہمیشہ لڑکوں کو دیتی لڑکیوں کو اس لیے نہ دیتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ لڑکیوں کی شادی ہو جائیں حافظ اپنے بھائی احمد بشیر کی طرح ایک بار میسیس احمد بشیر نے گھر بدلنا تھا اس نے نئے گھر کا ایڈریس لکھ کر احمد بشیر کی جیب میں ڈال دیا اور کہا کہ شام تک شفٹنگ ہو چکی ہوگی احمد بشیر نے دفتر آ کر جیب میں یہ ایڈریس دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ میری جیب میں کس کا پتہ ہے شام کو واپس پرانے گھر آیا تو پتہ چلا کہ سامان تو نئے گھر میں شفٹ ہو چکا ہے پوچھتے پوچھاتے گلی میں گیا وہاں بچیاں کھیل رہی تھی ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ نئے کرائے دار احمد بشیر کس گھر میں آئے ہیں تو بچوں نے کہا اس گلی میں چوتھا مکان ہے ابو کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی اس لئے بہت کم آئینہ دیکھتی ہے جب لکھتی ہے تو دوسروں کو دکھا دکھا کر کہتی ہے میری پہلے پہلے کوشش ہے بات بھی بنی ہے یا نہیں پہلے بچے کی پیدائش پر بھی یہی کہا سوچتے سوچتے بھول جاتی ہے کہ کیا سوچ رہی تھی گھر میں اس قدر خوشحالی ہے کہ ہر کسی کے لئے علیدہ علیدہ کمرے ہر چیز الگ بلکہ اس کے تو ہر پاؤں کے جوتے الگ الگ ہوتے ہیں چلتی ہوئی لگتی ہے نین میں چل رہی ہے بلکہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ نین بھی ساتھ چل رہی ہے مردوں کی توجہ سے نروس نہیں ہوتی بے توجہگی سے ہوتی ہے تنقید برداشت نہیں کر سکتی نقاط برداشت کر لیتی ہے اس کی تحریک کے بارے میں سب سے بری رائے اگر کسی کی ہے تو وہ اس کی اپنی ہی ہوگی پوچھو آپ دائیں بازو کی لکھنے والی ہیں یا بائیں بازو کی تو کہے گی میں تو دائیں بازو سے لکھتی ہوں اللہ نے اسے معمولی کام کرنے کے لیے غیر معمولی صلاحیتیں دیں ہیں اور غیر معمولی کام کرنے کے لیے معمولی صلاحیتیں دیں ہیں کوئی نقصان ہو جائے تو غلطی ہمیشہ اپنی نکالے گی وہ پیدل چلتی ہوئی کسی کار سے ٹکرائے جائے تو گھر آ کر افسوس کرے گی کہ میں نے کار کو سائٹ کیوں ماری سمجھتی ہے کہ دو بے وقوف مل کر ایک اکلمن بن سکتا ہے حالانکہ دو بے وقوف ایک بے وقوف سے زیادہ بے وقوف ہوتے ہیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر پڑھتی ہے گھر میں اگر کسی کا پرس نہ ملے تو وہ نوکرانی سے کہے گی دیکھنا پروین آتی کے کاندے پر نہ لٹکاؤ اپنی تحریروں کو سنبھال کر نہیں رکھتی چاہتی ہے کہ تحریریں اسے سنبھال کر رکھیں کام اس قدر انہماک سے کرتی ہے کہ ارد گرد کو بھول جاتی ہے کبھی کبھی تو اس قدر مصروف ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے گھر میں کوئی اور بیمار ہو تو پھر بھی باہر سے آنے والے اکثر اسی کی عیادت کرنے لگتے ہیں چار بچے پیدا کیے شاید اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا میں پیدے ہونے والا ہر پانچ ماں چینی ہوتا ہے اور چینی بچے خوبصورت نہیں ہوتے جوانی میں اکثر اسے سردرد رہتا ڈاکٹر اس کے سر کا معاینہ کرتے مگر انہیں وہاں کچھ نہ ملتا ہے جس بات کا پتہ ہو وہ تو سب عورتوں کو بتا ہی دیتی ہے اسے جس بات کا نہ بھی بتا ہو یہ وہ بھی سب کو بتا دیتی ہے بچوں کو اپنا دوست اور دوستوں کو اپنا سمجھتی ہے ایک دن کہنے لگی عورتوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں میں نے کہا جو عورتوں کی مردوں کے بارے ہیں تو کہنے لگی مجھے پہلے ہی دن پتا تھا کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہیں پچھلے دن ہمار روڑ پر ایک عورت جو بولنے سے پہلے کامتی اور بولتی تو سننے والے کام پڑتے چولہ پھٹنے سے مرنے والی نو بیہتہ لڑکی کے سسرال کے خلاف احتجاج کر رہی تھی کسی نے پوچھا یہ عورت اس لڑکی کی ماں ہے دوسرے نے کہا نہیں یہ پروین عاطف ہے حسینہ ایٹم بم اسے شاید حسینہ ایٹم بم اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہیرو اس کے ساتھ ایک گانہ فلم آلے وہ پھر ہیرو کم اور ہیرو شیمہ زیادہ لگنے لگتا ہے وہ فلم انڈسٹری کے قابل عدید مقامات میں سے ایک ہے بچپنی سے اس میں ادھا کارہ بننے کی صلاحیتیں تھی یعنی دن کا کام رات کو کرتی بارہ سال کی عمر میں اس کی آواز اتنی بدل گئی کہ وہ نہ کہتی تو ہاں لگتا البتہ ہاں کہتی نہ تھی ہاں کرتی تھی تعلق اس خاندان سے جہاں مائیں بیچیوں کو اتنا چیک نہیں کرتی جتنا چیک سمجھتی ہیں اس کی نانی کے دور میں ایک حکمران نے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیئے تو انہوں نے ان کی پشتوں کے کشتے لگا دیئے اس کی والدہ کی باتیں حکمت بھری ہوتی ہیں یعنی ہر چند فکروں کے بعد ماجونوں اور مربوں کا ذکر ہوتا ہے البتہ یہ خود مربے کو مربہ کہتی ہیں عمر کے بارے میں ان کے ہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے اس کی والدہ سے عمر پوچھو تو کہے گی تیس کے اوپر ہوں اور وہ واقعی ٹھیک کہتی ہے اس کی عمر تیس سے اوپر ہے یعنی ستر سال گھر میں حسینہ ایٹم بم کی اپنی والدہ کے ساتھ تصویر ہے جب اس کی والدہ ابھی دس بارہ سال کی بچی تھی حسینہ ایٹم بم ڈبے کے دودھ پر پلی جس کی وجہ اس کی والدہ یہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا بچی کے موں میں جو کچھ ڈالو اسے پہلے اوبار لو سو اسے فیڈر شروع کروا دیا بچپن میں جب شام کو اسے ٹویشن پڑھانے والا ٹیچر پوچھتا کہ گیارہ کے بعد کیا آتا ہے تو کہتی مستر صاحب گیارہ کے بعد کوئی نہیں آتا بے شک قسم لے دیں سال میں چند مہینے شادی شدہ رہتی ہے کہتی ہے میرے تین بچے ہیں ایک پہلے خاند سے ایک تیسرے سے اور ایک میرا اپنا ہے پوچھو کہ جب تیسرا بچہ پیدا ہوا اس سے کافی عرصہ پہلے تمہارا شوار فوت ہو چکا تھا کہے گی وہ فوت ہوا تھا میں تو فوت نہیں ہوئی تھی جو بچی پہلے اسے ماں کہتی اب یہ اسے یوں ملتی ہے جیسے اس کی بہن ہو یوں اس نے اپنے رویے سے اس کی ماں بہن ایک کر دی ہے کہتی ہے پہلا خاند اس قدر شک کی تھا کہ میں نے مری کی پاڑیوں اور بیٹھ کر اسے تصویر بیجی اور لکھا میرا سارا دن مری کی پاڑیوں پر تمہارے بغیر یوں تنہا گزر جاتا ہے تو وہ بجائے محبت کا جواب محبت سے دینے کے اس نے آگے سے یہ لکھ بیجا کہ تم تنہا تھی تو پھر یہ تصویر کس نے کھینجی پہلے گھر ایسا تھا کہ اسے پہلو بدلنے کے لیے بھی خاند کو اٹھانا پڑتا جون جون گھر بڑا ہوتا گیا خاند چھوٹا ہوتا گیا بعد میں اتنا بڑا گھر ہو گیا کہ اسے خاند سے بھی بات کرنے کے لیے ٹیلی فون استعمال کرنا پڑتا پھر ایک روز وہ سٹوڈیو جاتے ہوئے نوکروں سے کہہ گئی کہ میری واپسی تک وہ تمام چیزیں جنہیں میں استعمال نہیں کرتی گھر میں نہیں ہونی چاہیں اور وہ اس کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا دوسری شادی دو دن ہی چلی اس کے جاگیردار عاشق نے شادی سے اگلی صبح جب صویرے صویرے اٹھ کر اسے دیکھا کہ بغیر میک اپ کے سوئی اٹھ کر اخوائر پاڑ رہی تھی کہ اس نے ساس سمجھ کر گفتگو شروع کر دی جو طلاق پر جا کر ختم ہوئی اس نے خاند کی زندگی پر جو انمٹ نکوش چھوڑے ان میں سے ایک اس کے ماتے پر بھی تھا کہتی ہے تیسرے خاند سے پہلی لڑائی کی سلے اس مولوی نے کرائی جو ان کا نکاح پڑھانے آیا تھا ایک بار خاند نے لڑ کر قسم کھائی کہ مہینہ تمہیں موں نہ دکھاؤں گا بہت پریشان ہوئی ایک فلمساز نے تسلی دیتے ہوئے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے چٹکی بجائے تے مہینہ گزر جائے گا تو کہنے لگی اسی لیے تو پریشان ہوں کہتی میں کئی کئی دن اس کے ساتھ باوفا رہتی لیکن پھر ہی وہ شادی کی سالگیرہ پر پانچ منٹ کی خاموشی اختیار کرتا چوتھی سالگیرہ پر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا دنیا میں بندہ آتا ہے تو ننگا ہوتا ہے اور جب جاتا ہے سفید لٹھے میں ملبوس ہوتا ہے گویا قیام دنیا کا وقفہ اتنا ہی ہے جتنا کسی ننگے کا لباس پہننا حسینہ ایٹم پر میں لباس پہنتی ہے جو دیر سے شروع ہو اور جلدی ختم ہو جائے لباس پہنا ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ لباس کے اندر ہے اور باہر نکلنا چاہتی ہے یا لباس باہر ہے اور اندر جانا چاہتا ہے بیٹھی ہوئی تصویر لگتی ہے فے کہتا ہے وہ تصویر تو ہے مگر اوور ایکسپوزٹ اور اوور ڈیویلپٹ اس کا لباس اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ پاس کھڑے شخص کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے پشاور کی رہنے والی ہے اور کہتے ہیں پشتو فلموں کو پسند کرتی ہے حالانکہ بھری محفل میں اس سے پشتو فلم کا ذکر کر دیا جائے تو موں پھر کر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے علاقے کے مردوں کا اس قدر احترام کرتی ہے کہ ان کی طرف پشت کر کے کھڑی نہیں ہوتی امریکہ میں رہی ایک صافی نے پوچھا وہاں آپ صبح صویرے اٹرس سب سے پہلے کیا کرتی تھی کہنے لگی سب سے پہلے اٹھ کر میں واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آتی دورانے گفتگو اپنے بارے میں ہم استعمال کرتی ہے پہلی شادی کے وقت سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی تو مولیو صاحب نے پوچھا آپ کو فلان بن فلان قبول ہے تو شرماکر کہا ہم کو قبول ہے تو مولیو صاحب نے فوراں ٹوکا بی بی اپنی بات کریں کسی نے پوچھا آپ کو سب سے پہلے جس نے پیار کیا آپ نے اسے کیا کہا بولی اس کو میں نے کیا کہنا تھا کیونکہ اس وقت تو میں نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا تھا جس جسم پر تکیہ تھا اب وہ خود تکیہ لگتا ہے پہلے اس کی گردن سراہی جیسی تھی اب یہ خود سراہی لگتی ہے ویسے یہ سراہی بہت سراہی گئی خاندان تو وہ ہے جس میں بیٹی کو ماں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے مگر اسے دیکھ کر لگتا ہے اس نے اپنا بوجھ اتنا اٹھایا نہیں جتنا لٹکایا ہوا ہے اس کا بدن کوسوں سے مل کر بنا ہے مگر ہر کوس کوس کی ہے جلد اتنی پتلی کہ جھکے تو لگتا ابھی جسم کا کوئی حصہ ڈھلک کر نیچے آ پڑے گا اس کا گھیر دیکھ کر بندہ گھبر آ جاتا ہے مگر پھر بھی گھیر لیتی ہے سلیمنگ سینٹر جاتی رہی جس سے آہستہ آہستہ اس قریبہ سلیم ہوتا گیا مگر جسم اب بھی ایسا ہی ہے اسے ایک بندے کی جگہ آگے اور ایک ہی پیچھے خالی رکھنا پڑتی ہے چائے کے ساتھ سکینڈل پسند کرتی ہے کہ اس سے چائے میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی کہتی ہے جوان وفادار ہونا چاہتا ہے مگر ہو نہیں سکتا اور بڑا بے وفا ہونا چاہتا ہے مگر ہو نہیں سکتا یوں وہ بہانے بہانے خود کو جوان ثابت کرتی رہتی ہے اس کی اداسی بھی ایک اداسی ہی ہوتی ہے پوچھو محبت کیسے شروع ہوتی ہے تو کہے گی محبت میم سے شروع ہوتی ہے کسی نے کہا میاں بیوی کے جگڑوں میں سالس بچے ہوتی ہیں تو کہنے لگی بلکل غلط میاں بیوی کے جگڑوں میں سالس رات ہوتی ہے کہتی ہے مرد اور عورت کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے عورت مرد سے سونا مانگتی ہے اور مرد بھی بدلے میں سونا ہی مانگتا ہے اس قدر بولتی ہے کہ صرف نہیں کہنے میں تین گھنٹے لگا دیتی ہے البتہ ہاں کہنے میں سیکنڈ نہیں لگاتی کہتی ہے اب میں اتنی عمر کی نہیں رہی جتنی پندرہ سال پہلے تھی پانچ سال بڑی ہو چکی ہوں صحافیوں سے ناراض رہتی ہے کہ یہ کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں ایک بار میں نے کہا میرا چہرہ دیکھ کر وقت رک جاتا ہے تو انہوں نے اگلے دن یہ چھاپ دیا کہ میں اپنی چہرے سے چلتا کلاک روک سکتی ہوں ایک دفعہ اس کے کسی پرستار نے سٹوڈیو سے لوٹتے ہوئے اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے غصے سے کہا اگر تم نے آج گھنٹے کے اندر اندر میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو میں پولیس کو بلوالوں گی ہلکی پھلکی کتابیں پسند کرتی ہے کہتی ہے کتابیں ہلکی پھلکی ہوں تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آسانی رہتی ہے اس کے پاؤں تھوڑی تک ننگے تھے کہتی ہے اگر کوئی اداکارہ کو لباس کے بغیر دیکھ کر خوش نہ ہو تو یقین کر لیں وہ جیب کترا ہے وہ دنیا کے ہر فرض سے محبت کرنا چاہتی ہے جس میں کوئی برائی نہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ الادہ الادہ کرنا چاہتی ہے صبح اٹھ کر جب تک میک اپ نہ کر لے خود اپنی شکل نہیں دیکھتی کہتی ہے مجھے لپسٹک لگانے کے بیس طریقے آتی ہیں فی نے کہا ہمیں تو ایک طریقے کا پتہ ہے لپسٹک ہونٹو پر مسلو تو بولی اکیس لپسٹک لگائے بغیر وہ تو ٹیلی فون پر بات نہیں کرتی ایک بار اس کی والدہ اس قدر بیمار ہوئی کہ بستر پر چادر کی طرح بچ گئی کسی نے کہا اللہ سے دعا کرو ان کی حالت سے تو لگتا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا چاہتا ہے اس نے فرن متوجہ کو پوچھا کون آیا چاہتا ہے ایس طرح میری لپسٹک تو دینا افرا تفری اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر ایک اپنے اقتطاق کو پہنچی بقیہ کے لئے کیسٹ نمبر دو لگا لیجے اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو پیو باکس نمبر ایک چھے پانچ دو اسلام آباد یا ٹیلی فون نمبر دو دو سات چار تین آٹ تین پر سائمہ امار سے بات کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی